بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر فائیو آج بیٹا ہم اقصر سائز فیفٹین پوائنٹ ون کا کوسچن نمبر ون اس کے پارٹ دو ہیں جو سمار سلیبس کے مطابق پارٹ ون اور ٹو میں آپ بیٹا آپ کو ایک پہلا پارٹ کر کے دیتا ہوں کوسچن کچھ اس طرح سا کا ہے کہ اس میں تین سائیڈ دیئے گئے ہیں کیوں کسی ٹرائنگلز کے ہیں ٹرائنگلز کے سائیڈوں کو عام طور پر چھوٹے عروف تحجی اے بی اور سی سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے تو سائیڈ اے کی لنھ ہمارے پاس ہے فائیو سنٹی میٹر سائیڈ بی کی لنھ ہمارے پاس ہے بیٹا ٹوائیو سنٹی میٹر اور سائیڈ سی کی ہمارے پاس لنھ ہے تھارٹین سنٹی میٹر ہم نے یہ بات ویری فائیو کرنا ہے کہ کیا ان سائیڈوں سے ایک رائی ٹرائنگل بن سکتی ہے یا نہیں تو آپ غور سے دیکھیں یہ تینوں سائیڈوں میں جو سب سے لمبا سائیڈ ہے وہ سائیڈ سی ہے اس کی لمبائی تھارٹین سنٹی میٹر ہے تو سلوشن کے بعد ہم لکھیں گے گیون دیٹ کہ اے سائیڈ ہمارے پاس فائیو سنٹی میٹر ہے سائیڈ بی کی لمبائی ٹوائیل سنٹی میٹر ہے جبکہ سائیڈ سی کی لمبائی تھارٹین سنٹی میٹر ہے تو سنس اس میں غور سے دیکھا تو سنس سی ہے دی لانگر سائیڈ آف گیون ٹرائنگل کیونکہ مسلس کا ظلہ سی سب سے لمبا ہے اس لیے یہ ایک ہمارے پاس آڈنٹی ہے کہ اگر کسی مسلس کے تینوں سائیڈوں میں سے جو سب سے لمبا سائیڈ ہے اس کی لیندھ کا سکیئر لیا جائے اور وہ ایکل ہو باقی دو سائیڈوں کے سکیئر کی لیندھ کے یعنی کہ سی سکیئر از ایکل ٹو اے سکیئر پلاس بی سکیئر دین اٹھ اے رائٹ اینگل ٹرائنگل تو یہ ایک قیمہ تو زاویہ مسلس ہوگی یعنی کہ اگر ہمیں یہ پہچاند ویری فائیو کرنا ہو یا ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ یہ ایک قیمہ تو زاویہ مسلس ہے یا نہیں تو انہوں تینوں سائیڈوں کی لمبائیاں دیکھیں جو سب سے لمبا ہے وہ سائیڈ کا سکیئر لے کر اگر وہ برابر آجائے باقی دونوں سائیڈوں کے سکیئر کے سم کے تو بیٹا وہ رائٹ اینگل ٹرائنگل ہوگی تو اب ہم اس میں سائیڈ سی کی ویلیو پٹ کر دیں پھر اے کی ویلیو پٹ کر دیں اور اس کے بعد بی کی ویلیو پٹ کر دیں تو تھارٹین سینٹی میٹر کا جب ہم سکیئر لیا تو وہ ہمارے پاس آیا وان سسٹی نائن سینٹی میٹر سکیئر اس ایکول ٹو فائل سینٹی میٹر کا سکیئر لیا تو ٹوانٹی فائل سینٹی میٹر سکیئر آیا پلاس ٹویل سینٹی میٹر کا سکیئر لیا تو وان فارٹی فور سینٹی میٹر آیا لیفٹ ہنڈ سائیڈ ویسے کا ویسے لکھ لیا رائٹ ہنڈ سائیڈ کی ان دونوں لمبائیوں کو جمع کیا پلاس کیا تو وان سسٹی نائن آیا تو ہمارے پاس ہم نے آنسر میں دیکھا کہ لیفٹ ہنڈ سائیڈ جو تھا وان سسٹی نائن سکیئر سینٹی میٹر اس ایکول ٹو وان سسٹی نائن سکیئر سینٹی میٹر یعنی کہ لیفٹ ہنڈ سائیڈ رائٹ ہنڈ سائیڈ کے برابر ہو گیا یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس ایک آڈنٹی تھی کہ اگر یہ برابر ہو جائے تو پھر یہ قیمہ تو زاویہ ہے تو پس یہ گئے جو اضلاح ہیں یعنی کہ کون کون سے یہ اے بی اور سی اس سے ایک قیمہ تو زاویہ مسلس بن سکتی ہے یا یہ ایک قیمہ تو زاویہ مسلس کے اضلاح ہیں دس گیون سائیڈ دار آف ہے رائٹ اینگل ٹرائی اینگل تو اسی طرح آپ بیٹا اس کا پار ٹو کر سکتے ہیں وہاں پر لمبائی اے کچھ اور دی ہوگی بی کچھ اور ہوگی سی کچھ اور ہوگی بلکل اسی طرح یہ آپ نے یہ بھی بات بتانی ہے کہ چونکہ یہ سائیڈ سی لمبا ہے اگر یہ لمبا ہے تو اور یہ اس کنڈیشن کو فل فل کرتا ہے پورا کرے تو یہ ایک رائٹ اینگل سائنگل ہوں گی تو آپ ان کا سکیئر لے کر پھر ان دونوں کو ای کا سکیئر پلاس بی کا سکیئر ان کا سام لے لیں لیفٹ اینڈ سائیڈ رائٹ اینڈ سائیڈ کے برابر آ جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل کے سائیڈ ہے اس طرح بیٹا ہے اسی اکثر سائیڈ کا کوسچن نمبر تھری ہے کہ اگر کسی مسلس کی ازلا کی لمبایاں بلترتیب آٹھ ایکس اور سیونٹین ہیں تو ایکس کی کس قیمت کے لیے یہ زلہ قیمہ تو زاویہ مسلس کا قیدہ بن جائے گا یعنی کہ یہ تینوں سائیڈیں دیئے ہیں ایکس وہ کہتا ہے یہ کہ یہ رائٹ اینگل ٹرائنگل کا بیس ہو جبکہ باقی دو بچ گئے ایٹ ایٹ اور ایک سیونٹین تو اس میں بھی لمبا سیونٹین ہی ہے تو اب اس نے یہ بات بتا دیئے کہ یہ ایک قیمت و زاویہ مسلس ہے تو لٹ قیمت و زاویہ مسلس کا ہم نام راہ دیتے ہیں اے بی اور سی جس میں بیٹا قیدہ بی سی ہے جسے ایکس کہتے ہیں اور اے بی جو ہے وہ ایٹ سنٹی میٹر ہے جبکہ اس کا وطر جو اے سی ہے وہ سیونٹین ہے تو ہمیں معلوم کیا کرنا ہے ایکس مسلح فیصہ غورس یعنی کہ بائدہ پیتھا غورس تھیرم یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ہائپو کا سکیر اس ایکل ٹو بیس سکیر پلس پرپینڈکولر یعنی کہ وطر کا سکیر برابر ہے قیدہ کا سکیر جمع عمود کا سکیر تو یہ ہم نے لٹ کر لیا تھا کہ یہ ڈائیگرام میں آپ دیکھ لیں کہ اس کا جو پرپینڈکولر ہے وہ ایٹ ہے اس کا جو ہائپو ہے وہ سیونٹین ہے اور بیس ایکس ہے تو اس میں آپ درج کر دیں اے سی یعنی وطر کی ہائپو کی جگہ آگیا اس ایکل ٹو بیس کی جگہ بی سی آگیا اور جبکہ پرپینڈکولر یہ عمود کی جگہ اے بی آ لکھ دیا تو سیونٹین کا سکیر ایز ایکل ٹو بیس ایکس سکیر پلس عمود جو پرپینڈکولر تھا وہ ایٹ سکیر تو اس کا سکیر لیا تھا ٹو ایٹی نائن ایکس کا لیا تو ایکس سکیر اور ایٹ کا سکیر کیا تو سیسٹی فور یہ سیسٹی فور ادھر چل کے ٹو ایٹی نائن میں منس ہوگا اور ہم لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ ایکس لشی دیں گے تو اب بیٹا ایکس کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی ٹو ٹو فائیو یعنی دو سو پچیس اس کا سکیر روٹ طرف ہے دونوں طرف کا لے لیں جذر لیں لیں تو ایکس کی ویلیو ہمارے پاس پندرہ آ جائے گی پس اگر ایکس کی قیمت پندرہ ہو تو یہ ایکس قیمت تو زاویہ مسلس اے بی سی کا قیدہ بن جاتا ہے تو یہ قویسٹن نمبر یعنی کہ آج ہم نے قویسٹن نمبر ون کا پارٹ ون کیا ہے اور قویسٹن نمبر تھیری میں یہ قویسٹن ہم نے کیا ہے تو بیٹا یہ شفٹین یونٹ اس میں بعض اوقات دو اشارٹ قویسٹن بھی آ جاتے ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے مسئلہ فیصہ غورس اور کنورس آف دا مسئلہ فیصہ غورس یعنی کہ مسئلہ فیصہ غورس کا عقس جو کہ آپ کی بک پر ہے وہ آپ نے اچھی طرح زبانی یاد کرنا ہے اور یونٹ نمبر ون سمار سلیبس کے مطابق وہ بھی آپ لوگوں نے خود تیار کرنا ہے کیونکہ لا قویسٹن یہ میں آپ کو پکچر بھی سنڈ کر رہا ہوں کہ سمار سلیبس کے مطابق یونٹ نمبر ون الجبرے کا مکمل تیار کریں کیونکہ اس میں بھی شارٹ اور لا قویسٹن ہوں گی تو اگلے لیکچر میں میں یونٹ نمبر وانکا اکسرسائز وان پوائنٹ سکس میں جو لا قویسٹن ہے وہ آپ کو کروا دوں گا تو یہ آپ نے باقی اس کا جو شارٹ حصہ ہے نا بیٹا یونٹ وانکا کمپلیٹ کا وہ تیار کرنا ہے اگرہ ٹیسٹ جو آپ کا نیکسٹ بدھ کو ہوگا تیرہ تاریخ کو تو اس میں آپ نے یونٹ نمبر ففٹین ہے آپ کی یونٹ نمبر فورٹین اور اس کے ساتھ یونٹ نمبر ون سمار سلیبس کے مطابق کمپلیٹ کیار کرنا ہے اللہ حافظ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ گروپ میں سند کر دیجئے کمپلیٹ کیارگsole ST Emily کبھی ساگیسے